اسلام علیکم میری یہ ویڈیوز ایف ایس سی پارٹ ٹو کی بیالوجی کے مختلف چپٹرز اور ان کے اندر موجود ٹاپکس شروع سے لے کر آخر تک تمام ٹاپکس جو ہیں وہ کور کریں گی تو میری آج یہ ویڈیوز کی جو سیریز ہے اس میں پہلی ویڈیو میں آج اپلوڈ کرنے لگا ہوں پہلی ویڈیو جو ہے وہ پہلے چپٹر سے میں سٹارٹ کروں گا ایف ایس سی پارٹ ٹو کی بیالوجی کا جو پہلا چپٹر ہے اس کا نام ہے ہومیو سٹیس اینڈ میکنیزم آف ہومیو سٹیس تو لیٹس سٹارٹ ہومیو سٹیس کو اگر میں ڈیفائن کروں تو کچھ اس طرح ڈیفائن کروں گا کہ it is the process it is the process in which internal environment of an organism remain same while fluctuations happen in outside environment changes are also happening in the outside environment یعنی باہر کے environment میں تبدیلیاں آ رہی ہیں باہر کا environment with the temperature بھی اس میں change آ رہا ہے پانی کے regulation جو ہے مطلب پانی بھی change ہو رہا ہے پانی کی concentration کم یا زیادہ ہو رہی ہے سال کی concentration کم یا زیادہ ہو رہی ہے لیکن اندر کا جو environment ہے وہ باہر کی جو activities ہے باہر کی جو fluctuations ہے باہر سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان سے protect رہتا ہے اس process کو ہومیو سٹیسس کہتے ہیں یعنی protection of internal environment internal environment یہاں سے مراد کیا ہے کوئی living organism اگر plant ہے تو plant کی جو body ہے وہ اس کا جو اندر کے جو cells ہیں یا اندر جو ایک cell ہے cell کے اندر کا جو environment ہے وہ internal environment ہے اور اس کے جو surrounding ہے وہ اس environment ہے لیکن اگر پورا plant ہے تو پورا plant ایک body جو ہے وہ ایک اس کا internal environment ہے اور اس کے جو surrounding میں جو کچھ ہوگا اس کا external environment ہوگا بلکل اسی طریقے سے یہ animals پر بھی apply ہوتا ہے so میں اس کو define کر سکتا ہوں the protection of internal environment from the harms of fluctuation یعنی fluctuations کہتے ہیں تبدیلیوں کو changes کو harms کہتے ہیں نقصانات کہ باہر جو changes آ رہی ہیں باہر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان تبدیلیوں کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے organism کو لیکن اندر کا environment ہے وہ ان changes کے ساتھ کو کرتا ہے ان کو regulate کرتا ہے جس سے اس کی protection رہتی ہے تو اس process کو ہم homeostasis کہتے ہیں so first of all اس chapter کا نام homeostasis and mechanism of homeostasis ہے لیکن ہم نے homeostasis سے جو ہے وہ start لیا ہے دیکھیں ہم اگر ایک cell کی بات کریں یا ایک organism کی بات کریں میں ایک cell سے ایک organism دونوں کے حوالے سے discuss کروں گا جب آگے جاؤں گا تو فیلحال آپ کو یہ پتا ہو کہ باہر کی طرف کیا changes آ سکتی ہیں جو کے اندر والے environment کو change کر سکتی ہیں تو اس chapter کے اندر وہ تین changes اس نے بتائی جو ہے یہ body کے باہر اور body کے اندر body کے اندر جو ہے وہ ایک constant form میں چاہیے ہوتا ہے لیکن body کے باہر یہ vary کرتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو manage کرنا ہے تو ایک تو water اور solute ہے جس میں home cases کروانا ہے ہے temperature چونکہ temperature جو ہوتا ہے وہ surrounding کا change ہوتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن body کا جو internal temperature ہے اس کو ایک tolerable range کے اندر رکھنا ہے تاکہ body کے اندر موجود different enzymes جو خاص temperature پر act کر رہے ہوتے ہیں وہ properly act کرتے رہے اور اسی طریقے سے جب waste material body کے اندر زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو اس waste material کو body سے remove کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر waste material زیادہ دیر body میں رہتا ہے تو یہ tissues کو damage کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس excessive nitrogenous waste کو یا waste material کو body سے remove کر وانا this is also home use test تو یہ تین strategies ہیں یعنی water اور solute کو regulate کرنا number 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 two temperature کو tolerable range میں رکھنا تاکہ internal environment جو ہے وہ change نہ ہو باہر change temperature میں آنے کی وجہ سے اور تیسرا جو ہے waste material کو excess waste material کو body سے remove کرنا تو اگر میں پہلی کی بات کروں جس میں water اور solute کی regulation ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں osmo regulation تو homeostasis میں جو پہلی strategy ہم پڑھیں گے that is osmo regulation so what is osmo regulation it is the maintenance of or regulation of maintain کرنا یا regulate کرنا water اور solute کو organism اور اس کے environment کے درمیان اب organism کی بات کر رہا ہوں تو اس میں animals بھی آئیں گے اور plants بھی آئیں گے دونوں کے دونوں ہی آ جائیں گے تو اس طرح regulation of water and solute between organism and its environment یعنی organism کے اور محول کے درمیان پانی اور solute کا regulate ہونا اب پانی اور solute سے کیا پانی solvent ہے دیکھیں solution کے اندر جو چیز زیادہ مقدار میں ہوتی ہے that is called a solute اور جو کم مقدار میں ہوتی ہے کم amount میں ہوتی ہے that is called solute تو یہاں پہ water کو میں solvent کہہ رہا ہوں یہ solvent ہے اور جو پانی کے ساتھ salt موجود ہوگا جو پانی کے مقابلے میں کم اقدار میں ہوگا اس کو میں solute کہہ رہا ہوں تو دوسرے لفظوں میں پانی اور salt کی concentration کو body میں maintain کرنا this is called osmo regulation تو ایک strategy جو ہے home use test میں آپ یہ پڑھیں گے جو دوسری strategy آپ پڑھیں گے اس کے اندر home use test کی اس کا نام ہے excretion excretion now what is excretion جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ excessive جو waste material ہے یا nitrogenous waste جو ہے کیونکہ جو waste material میں جو principal waste ہے وہ nitrogenous waste ہے یعنی وہ waste جس میں nitrogen ہے جس میں ammonia ہے urea ہے اور uric acid ہے these are all nitrogenous waste اور یہ principal nitrogenous waste in case of human beings and other animals میں ان کی بات کر رہوں لیکن in case of plants وہ different قسم کے آ جائیں گے so جتنی بھی قسم کے waste material ہیں ان کو body سے remove کروانا this process is called excretion اس عمل کو ہم excretion کہیں گے تو یہ دوسری strategy ہے کیونکہ excessive waste material ہے اس کا body میں ہونا body کو نقصان پہنچا سکتا ہے cells کو tissues کو damage کر سکتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ان کو remove کیا جائے تو remove کرنے کا جو process ہے وہ excretion ہے اس کے بعد تیسری جو strategy ہے that is thermoregulation that is thermoregulation now یہ میں عام طور پر بیالو جی پڑھاتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں student سے کہ بیٹا جب آپ بیالو جی میں کوئی terms پڑھیں تو آپ ان terms کے نام کے اوپر غور کیا کریں اکثر ان کے نام ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہیں جیسے ابھی میں نے آپ کو تھوڑے دیر پہلے osmo regulation پڑھایا تو regulation تو ہو گیا maintain کرنا regulate پانی نہیں ہے بلکہ concentrated ہے مطلب water کی concentration اس environment میں as compared to cell کم ہے مطلب cell کے اندر پانی کی concentration now اس کے surrounding کے مقابلے میں زیادہ ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کیونکہ potential gradient create ہو گیا higher to lower والی بات یہاں پر آگئی کیسے آگئی this is the higher concentration of water here is the concentration of water is higher and here is less کیونکہ concentrated environment تو پھر یہاں سے پانی جو ہے وہ سیل شرنگ کر جائے گا یعنی in case of a hypertonic condition سیل کی شرنگ جو گی تو پھر میں اب چونکہ میں تینوں term آپ کو بتا دی ہیں تو میں comparison میں لکھتا ہوں تو آپ کو بہت اچھے سی سمجھ آ جائے گی کیونکہ میں نے آپ کو یہ concept کیا ہے کہ what is hypotonic what is hypotonic what is hypertonic and what is isotonic so میں یہاں پر ان کا comparison یہاں پہ لکھتا ہوں تو اگر میں نے پہلے آپ کو hypotonic بتائی تھی this is hypotonic this is isotonic and this is hypertonic in case of hypotonic آپ کو پتا تھا کہ normal cell کے اندر اس کا surrounding میں پانی زیادہ تھا پانی اندر آیا تو cell کیا ہو گیا tergit in case of hypotonic condition cell is tergit جب کہ یہ normal cell اندر اور باہر پانی کی concentration same کوئی change نہیں آئی تو یہ normal cell ہی رہا in case of isotonic condition isotonic condition جب کہ اس case میں آپ نے پانی کے یہ cell shrink کر گیا جس کو ہم shrinkage کہیں گے یا اس کو ہم flaccid condition بھی کہ سکتے ہیں so these were the conditions جو کہ میں نے آپ کو بتائیں اب میں واپس آتا ہوں اپنے اس chapter کے پہلے والی strategy homeostasis کی اس کی طرف اور وہ ہے آپ کو میں پہلے بتائی تھی osmo regulation تو osmo regulation کو میں نے define کیا تھا it is regulation of water and salt تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم دو cases اس میں لیں گے plants and animal تو پہلے میں آپ کو جو آج بتاؤں گا آج جو میرا topic ہوگا وہ specifically osmo regulation in plant کے اوپر ہے so plant جو ہیں وہ کیسے پانی اور salt کی concentration کو regulate کرواتے ہیں تو اس میں osmo regulation میں جو میرا focus ہے وہ پانی کی concentration ہے یہ آپ اپنے ذین میں رکھئے گا so let's see ہم پڑھنے لگے ہیں osmo regulation in plants دیکھیں پانی کی availability کی بنیاد پہ there are three types of plant according to availability of water there are three types of plants number one پہلے نمبر پہ ہیں hydrophytes یہ وہ plants ہیں جو مکمل طور پہ پانی کے اندر رہ رہ ہیں ان کو پانی کی availability سب سے زیادہ ہے دوسرے ہیں جن کو پانی کی availability moderate ہے مطلب sufficient supply بھی ہو سکتی ہے کبھی بہت زیادہ پانی ان کو ملتا ہے اور کبھی بہت کم یعنی restricted supply بھی ان کو ہو moderate availability of water ہو گی تو اس کو ہم کہیں گے میز اور جو تیسری ہیں جو کے پانی کی بہت کم availability ہے جن کی مکمل طور پر خوشکی پر رہ 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 ہے zero fights یا zero fights so these are the three types of plant according to the availability of water پانی کی بنیاد پہ تین types ہوتی ہیں plants کی دیکھیں میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ biology کی terms جو ہوتی ہیں وہ بتاتی ہیں خود کو کہ ہم کیا ہیں اس میں آپ دیکھیں یہ جو fight word ہے یہ plant کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور hydro water کے لیے میزو moderate کے لیے جیسی طرح zero تیریسٹریل condition تیریسٹریل سے مراد ہے خوشکی خوشکی والی جگہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ تینوں different environment میں ہیں ایک پانی میں رہ رہے ہیں مکمل ایک ایسی جگہ رہے جہاں ان کو پانی بھی مل رہا ہے اور پانی نہیں بھی مل رہا ہے اور تیسرے ہیں جو مکمل طور پر خوشکی پر رہ 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 ہیں جن کو پانی بہت کم تو اگر انہوں نے اپنی جگہ پر رہنا ہے تو انہیں اپنے اندر کچھ ایسی strategies لے کر آنی پڑھیں گی کہ وہ وہاں رہ سکیں دیکھیں تینوں کا اپنا اپنا مسئلہ ہوگا اور تینوں اپنے طریقے سے ایڈاپٹ کروائیں گے اپنے آپ کو وہاں رہنے کے قابل بنائیں گے اپنے آپ کو تو ہم پہلے سے سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہیں ہائیڈرو فائٹس دیکھیں یہ وہ پلانٹس ہیں جو مکمل طور پر پانی میں رہ رہے ہیں جیسے آپ واتر لیلی کی اگزمپل لے سکتے ہیں واتر لیلی مکمل طور پر پانی پر رہنے والا پلانٹ ہے اب آپ دیکھیں اور اپنے ذہن میں یہ بات ذہن میں لے کر آئیں کہ ان کو کس قسم کی پرابلم ہو پانی میں رہنے والے کو کم پانی کی کمی کی پرابلم نہیں دی آئی ریشن کی اس کو پرابلم نہیں ہے کیونکہ پانی ہر وقت دستیاب ہے تو پھر اس کو کس قسم کی پرابلم ہو سکتی یہاں پانی اکس میں اس کے اندر فلیڈ آف واتر سکے اندر فلیڈ کا مطلب پانی بھر جائے اور پھر سیل برست ہو سکتے ہیں یہ پرابلم جو ہے وہ ہائیڈرو فائٹس کو سکتی ہے تو پھر ہائیڈرو فائٹس اپنے آپ کو وہاں پہ رہنے کے قابل کیسے بناتے ہیں اب ہم یہ دیکھنے لگیں دیکھیں اگر آپ ہائیڈرو فائٹس کو دیکھیں گے وارٹر لیلی کی اگزمپل میں نے آپ کو بتائی دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو پتے ہوتے ہیں جو leaves ہوتے ہیں وہ بہت براڈ ہوتے ہیں یعنی ان کا surface area بہت زیادہ ہوتا ہے اب اس کا فائدہ ہے جب surface area زیادہ ہوگا تو پانی کی evaporation بہت زیادہ ہوگی rate of evaporation increases with increase in surface area تو آپ دیکھیں گے پانی کے اندر پائی جانے والے جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کے leaf بڑے براڈ ہوتے ہیں اور leaf براڈ ہونے کی وجہ سے ان کا area جو surface area وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور surface area کی زیادہ ہونے کی وجہ سے rate of evaporation بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی زیادہ سے زیادہ پانی بخارات بن کے اوپر جاتا ہے تو یہ ایک strategy ہے جس کی وجہ سے یہ flooding سے اپنے cells کو بچاتے ہیں دوسری strategy کیا ہے ان کے اوپر والی surface ہوتی ہے وہاں پر stomata جو ہیں وہ ہمیشہ موجود ہیں زیادہ تعداد میں اور open رہتے ہیں یعنی opening of stomata what are stomata یہ آپ نے پچھلی classes میں پڑھا ہوگا یہ tiny pores موجود ہوتے ہیں اور یہ خاص طور پر جب آپ internal structure دیکھتے ہیں leaves کا تو جو ان کی lower epidermis ہوتی ہے جہاں پر میزو phil cell پانی جو ہوتا ہے ان پور میں سے نکل کر باہر environment میں چلا جاتا ہے تو پہلی سٹیٹیجی تھی کہ ان کا surface area بہت زیادہ ہوگا جس سے rate of evaporation زیادہ ہوگا تو زیادہ سے زیادہ پانی کو جو ہے وہ باڈی سے remove کر سکیں گے اور دوسری میں نے آپ ہوتا رہے گا اور تیسری strategy ہوتی کہ آپ دیکھیں گے ان کیوں پر cuticle موجود نہیں ہوتی cuticle کیا ہوتی ہے یہ پتوں پر ویق سی لیئر ہوتی ہے ویق لیپیڈز کی بنی ایک لیئر ہوتی ہے پانی کو اپریٹ ہونے سے روک تی ہے لیکن in case سی پانی زیادہ سے زیادہ 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 موجود ہے جس اپر epidermis نہیں لور epidermis لیکن سر اوپر اپر سر پر موجود ہے پانی اپریٹ کر جاتا ہے اور cuticle کیلئر ہے ہی نہیں جو پانی کا اپریٹ ہونے سے روک ہے now the second type is plant کی availability of سے مراد میں پہلے بھی بتا چکا تھا آپ بھی تھوڑے در پہلے میں نے آپ کو بتا یا کہ moderate سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات water کی availability زیادہ ہوتی ہے اور بعض اوقات water کی availability کم ہوتی ہے یعنی دو cases ہیں اگر تو sufficient supply ہو sufficient supply سے مراد ہے کہ کافی کافی سمراد excess میں ہیں تو اگر یہ والا کام ہوا تو they behave like hydrophytes بلکل hydrophytes کی طرح کی یہ اس وقت ہوں گے جس کی وجہ سے پانی excessive پانی میزو فائٹس میں آپ example دے سکتے ہیں brassica کا mustard plant آپ rose کی بھی دے سکتے ہیں rose brassica یہ میزو فائٹس میں آتے ہیں اگر پانی کی availability زیادہ ہوگی تو اپنے stomata کو open رکھیں گے اگر water کو وہاں سے remove کروا دیں گے اگر پانی کی availability ثوڑی ہوگی کم ہوگی تو پھر یہ stomata close کر دیں گے اور پانی evaporate نہیں ہوگا بلکہ save ہو جائے گا conserve ہو جائے گا اس کے بعد تیسری type آتی ہے plants کی on the basis of availability of water یہ وہ plants ہیں جو پانی سے کافی دور ہیں ان کو پانی ہر وقت آویلیبل دی آئیڈریشن ہے پانی کی کمی ہو سکتی ہے پانی کلاس ہو سکتا ہے پانی کو conserve کرانا ہے سو how zero fights will adopt themselves وہ کیسے آپ کو adopt کرواتے ہیں اس environment کے اندر ریگولیٹ کرواتے ہیں پہلی بات یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو leaf ہوں گے بڑے thin ہوں کم surface area ہوں گے اگر surface area کم ہو گا تو ظاہر ہے rate of evaporation بھی decrease کر جائے گا اس کا مطلب ہے زیادہ پانی evaporate نہیں کرے گا بلکہ کم پانی evaporate کرے گا اس طرح سے دوسری strategy کیا ہے they will close their stomata اور ان کی stomata زیادہ تر lower surface پہ ہوتے اور depressions میں ہوتے یعنی گڑوں میں ہوتے سامنے نہیں ہوتے جس سے پانی evaporate کر سکے بلکہ وہ depressions میں ہوتے ہیں اور lower surface پہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پانی جو ہے ان stomata میں سے evaporate نہیں کر پاتا تو دوسری strategy اور تیسری اور important strategy ہے ان پانی کے loss کو روکنا پانی کو evaporate ہونے سے بچانا تو یہ تین adaptation ہیں جو plant خوشکی پہ یا terrestrial environment میں رہتے ہیں وہ adopt کریں گے سو اب اس کے اندر example آپ پنشیا کی اور cactus کی جو ہے وہ دے سکتے ہیں they are completely desert پائے جانے maximum plants ایسی ہیں وہ ایسی اپنے آپ کو adopt کرتے ہیں تو میں نے آپ کو plant کے اندر اسمو regulation ابھی تک بتائی ہے تو اس میں آپ کو بڑا وضعہ پتہ چلا ہوگا کہ کچھ plant ایسے ہوتے ہیں جو پانی میں ہیں کچھ ایسے ہیں جو پانی سے بلکل دور ہیں لیکن دونوں کے دونوں اپنے environment میں رہنے کے قابل ہیں وہ رہ رہے ہیں پانی زیادہ ہے تب وہاں بھی رہ رہ رہے ہیں پانی کو مطلب پانی کی concentration کو regulate کر کے اور جو پانی سے دور ہے اس کو بھی پانی چاہیے لیکن وہ پھر بھی رہ رہ ہے پانی کی concentration کو regulate کر کے تو اس آس مو ریگولیشن بکاز ریگولیٹنگ واتر ایدھر ایدھر ایتھ 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 موڈر ریڈ کنس ریشن تو یہ جو ہے آپ کو آس مو ریگولیشن این پلانٹ کا ٹاپک جو میں نے پڑھایا انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں آپ کو آس مو ریگولیشن ان این این مل پڑھاؤں گا اس این مل کے آس مو ریگولیشن کے اندر آپ کو میں جو کھے این مل جو ہوتے ہیں وہ پانی دو قسم کے پانی کو فیس کرتے ہیں ایک تو اس میں آ فریش واتر آ جائے گا اور ایک میرین آ جائے گا یعنی ایک میں نے ایک ایویٹک کا بتانا ہے کہ ایک ایک اینیمل کیسے ایڈاپٹ کرواتے ہیں اور اس ایک ایویٹک میں میرین واتر کے اندر اور فریش واتر کے اندر کیسے کیونکہ میرین واتر میں سالٹ کی بھی آ انوالمنٹ آ جاتی ہے تو یہ بھی بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ تیریسٹریل انوارمنٹ پر رہنے والے یہ جو پانی میں نہیں رہ رہے نہ نہ فریش میں رہ 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 بلکہ مکمل طور پر خوش میں رہ 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 وہ کیسے اپنے آپ کو وہاں پر ایڈاپٹ کرواتے آنسر بھی کروں گا بلکہ اگر ایسا بھی مجھے کبھی محسوس ہوا کہ میں نے کسی بھی فار اگزمپل کوئی چیپٹر میں نے پڑھایا تو نیکس ٹائم اگلی ویڈیو میں ہو سکتا ہے میں اس کے اوپر آپ کے آنسر جو آپ کے کمنٹ میں آئی ہوئے ہوں گے مجھے 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 مجھے